الحمدللہ وقفا و سلام علی عبادہ اللذین استفعا اما بعد سورہ الحجرات مدنیہ ہے اس میں اٹھارہ آیات ہیں ہم نے اٹھارہ آیات کی تقسیم پڑھ لی تھی کہ پہلی پانچ آیات آدابِ رسالت کے بارے میں ہیں پھر اگلی چار آیات مقامِ صحابہ کو کھولتی ہیں پھر اس کے بعد تین آیات اکرام المسلمین کے بارے میں ہیں پھر اس کے بعد ایک آیت جو ہے وہ مقامِ انسانیت کو کھولتی ہے آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے وہ ایک ہی آیت ہے یا ایوہ الناز اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ لَكْرِمْ وَأُنْثَا اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں گورے کالے عربی عجمی مشرق کیوں مغرب کیوں شمال کیوں یا جنوب کیوں مسلمان ہو یا کافر ہو سب انسان تو ہیں تو انسان ہونے کے ناتے جو بندوں کا اللہ سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے یعنی تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ چودہ سا سال پہلے جب علم نہیں تھا دنیا جانتی نہیں تھی کہ کیا علم ہوتا ہے اس وقت انسانوں کو بتایا کہ دیکھو سب انسان ایک لیول پر ہیں کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے جی کہ اسویت ختم کرو رنگ برنسل کا تفاوت ختم کرو اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں نہیں چالہ سو سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دے دی گئی کہ تم انسانوں اور انسان ہونے کے ناتے سب ایک ہو کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں ہاں اگر فضیلت کا کوئی میعار ہے اللہ کے ہاں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نذیر کے زیادہ احترام والا بند ہے کیا خوبصورت نتیجہ نکالا ہے اس آیت میں بارلکی تفصیل تو آگے آتی ہے لیکن آج دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے سبق کو ذرا اور اچھی طرح دورالے تاکہ ہمیں یاد ہو جائے پیچھے ہم نے کیا پڑھا جو پہلی پانچ آیات ہیں وہ کس بارے میں ہیں آدابِ رسالت کے بارے میں اب تھوڑا اس سے اور بھی آگے جائے کہ آدابِ رسالت میں تین خاص لفظ ہیں جو ہمیں یاد رہنے چاہیے ایک لا تقدمو دوسرا لا ترفعو اور تیسرا لا تجہرو اگر یہ تین لفظ ہمیں یاد رہیں گے تو ہمیں رہے گا کہ مقامِ رسالت میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے لا تقدمو ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں پہل نہیں کرنی ان کے حکم سے پہل نہیں کرنی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی بستسلیم جب حکم سامنے آگے سر جھکا دے اور اسی تقدمو کے لفظ سے پتہ چلا کہ جو احترام ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں جو ان کے ورساں ہیں وہ بھی اسی احترام میں شامل ہیں چنانچہ علماء کا بھی احترام اسی طرح ہی کرنا چاہیے ان کے سامنے لوجک دینا باتیں کرنا اپنی اقلی دلیلیں دینا یہ سب غلط ہے کاللیج انیورسٹیوں کے لڑکے کئی دفعہ علماء سے بیٹھ کے بحثیں کرنی شروع کر دیتے ہیں شریعت نے اس کو منع کیا گیا اور اسی میں آئے کہ چھوٹا بڑے کا عدب کریں اولاد مہباب کا عدب کریں شاگرد استاد کا عدب کریں کہ رسم و رواج سے اور بدعاق سے بچنا وہ بھی اسی لا تقدمو کے لفظ کی تفصیل میں آتا ہے اور اس لا تقدمو میں ہم نے جو خاص ایک فکرہ یاد کرنا ہے کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے جو بھی ملتا ہے ہمیں خدا سے ملتا ہے اللہ ہی ہمارا مشکل کشاہ ہے وہی ہمارا حاجت رواہ ہے وہی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے نہ قبروں پہ جانے کی ضرورت ہے نہ کسی درخت سے مانگنے کی ضرورت ہے نہ کسی پتھر کے یہ لکنی کے مت سے مانگنے کی ضرورت ہے یہ شرک اللہ کو ناپسند ہے اور ہم بھی اس شرک سے بیزار ہیں تو ملتا ہے تو کس سے ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے لیکن جو کچھ ملتا ہے خدا سے ملتا ہے مگر خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے ہمیں اگر خدا کو پانا ہے تو وہ خدا ہمیں خود نہیں مل سکتا وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے ان کے نقش قدم پر چل کے ان کی سنت پر زندگی گزارنے سے ہمیں خدا مل سکتا ہے تو یہ فکرہ خاص آداب رسالت کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہمیں جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے مگر خدا ہمیں محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے ان کی سنت سے محبت کرنا ان کے طریقوں سے محبت کرنا اپنی اولاد کو سنت کے طریقے سکھانا اپنے گھر کو سنتوں سے سجانا اپنی زندگی میں ڈھونڈ دھونڈ کے سنتوں پر عمل کرنا یہ مومن کا شوق ہونا چاہیے جیسے شادی کے وقت دلہن کو سجاتے ہیں آنکھوں میں سرمہ ڈال دو جی دلہن کی آنکھیں خوبصورت لگیں گی کان میں بالیاں ڈال دو جی کان خوبصورت لگیں گے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال دو جی کلائیاں خوبصورت لگیں گی انگوٹھی ڈال دو تو انگلیاں خوبصورت لگیں گی جس عوضب میں زیور ڈالتے جائیں وہ خوبصورت نظر آتا ہے خامن کی نظر میں اسی طرح نبی علیہ السلام کے جس سنت کو ہم اپنے عوضب پر سجا لیں گے ہمارا وہ عوضب اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا اور جب متبہ سنت بندہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سجا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ دلہن اپنے خامن کے سامنے سجی ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کا اٹھنا میں محبوب کی یاد دلاتا ہے اس کا بیٹھنا اس کا چلنا اس کا فرنا اس کا بولنا اس کا ہر عمل مجھے میرے محبوب کی یاد دلاتا ہے مجھے یہ بندہ ہی پیارا لگتا ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو متبہ سنت انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے آپ بتائیں کوئی پیارا بندہ کوئی بات کہے تو نہ کرنے کو دل کرتا ہے اسی طرح متبہ سنت بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہ نہیں کرتے اس کی دعا کو پورا فرما دیتے ہیں تو مستجابہ دعوات بننے کا بھی آسان طریقہ سنت کی تباہ ہے تو آداب رسالت میں ہم نے تین لفظ یاد کرنے ہیں کون کون سے لا تقدمو دوسرا لا ترفعو اور تیسرا لا تجھرو اب یہاں تک ہمیں اس صورت میں آداب رسالت کا نچوڑ کیا تھا وہ زیر میں بیٹھ گیا پھر اس کے بعد چار آیات مقامِ صحابہ کے بارے میں ہیں وہ جو مقامِ صحابہ کے بارے میں ہیں اس میں بھی ہمیں تین ہی لفظ یاد کرنے ہیں پہلا لفظ یاد کرنا ہے فَتَبَيَّنُوا کہ جب بھی کوئی خبر آئے کسی سے آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تصدیق کریں اس کی تحقیق کریں کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں بینہ سوچے سمجھے بات کو سن لینا آگے نکل کرنا اس پر عمل کرنا یہ چیز نظامت کا ذریعہ بنتی ہے اور محدثین نے اس فَتَبَيَّنُوا کے لفظ سے علم کا ایک پورا باب قائم کیا لاکھوں بندوں کے حالات سے زندگی کلم بند کیے گئے اور حدیث کی روایت کے لیے ایک ایک راوی کو چھان فٹک کے پھر حدیث کو قبول کیا گیا اس ایک لفظ میں کیا علم کا خزانہ تھا کہ پورا علم کا ایک سبجیکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا پھر علماء نے جرہ اور تعدیل کے قوانین بنائے کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ مردود الحدیث ہوتا ہے اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور لا تقبلو شہادت ہم آبدا ان کی شہادت زندگی بھر قبول نہیں اسی طرح فاسق بندے سے بھی نہیں لینی چاہیے کسی طرح جس راوی کے حالات کا فتح نہ ہو جو مجہول حال ہو اس سے بھی روایت نہیں لینی چاہیے مگر اس میں علماء کے دو گروہ ہیں بعض کہتے ہیں روایت نہیں لینی چاہیے زوف بہت زیادہ آجاتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجہول حال ہو مگر اس کے حالات اچھے ہوں ہمیں کیا پتا ضرورت نہیں کہ وہ برا ہی ہوگا فاسق و فاجر ہی ہوگا نیک بندہ بھی تو ہو سکتے حالات معلوم نہیں تو بھئی اب فیصلہ کیسے کریں کہ مجہول الحال سے روایت لینی ہے نہیں تو محدثین نے کہا کہ اب یہ دیکھو کہ کسی ہم سے پہلے بڑے محدث نے اس کی حدیث کو قبول کیا یا نہیں کیا اگر کسی بڑے محدث نے حدیث کو قبول کر لیا ہے تو ہم بھی قبول کر لیں گے چنانچہ اس کی دلیل قرآن پاک سے ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شہادت ایک بچے نے دی تھی ہمیں نہ بچے کے نام کا پتا نہ اس کے باپ کے نام کا پتا نہ اس کے خاندان کا پتا وہ مجہول الحال بچے ہیں ہمیں نہیں فرقہ کون ہے لیکن اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کر لیا وَشَهِدَ شَاهِدُمْ مِنْ أَحْلِهَا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے شہادت دی جب اللہ نے اس شہادت کو قبول کر لیا تو ہم بھی قبول کر لیتے ہیں چنانچہ اس قانون کے اوپر ترمدی شریف جو سیاستہ میں سے ہے اس میں اگرچہ بعض احادیث پر زوف کی بات آ جاتی ہے لیکن ہم فضائل کے عنوان میں ان ضعیف حدیثوں کو بھی قبول کرتے ہیں چونکہ امام ترمدی رحمت اللہ علیہ جیسی ابقری شخصیت نے اس کو قبول کر لیا اب ہمارے دل میں کتنا سکون ہے کہ ہم نے جو مانا ہے وہ شریعت کے بالکل قانون کے مطابق مانا ہے تو مقام صحابہ میں تین لفظ ہمیں یاد کرنے ہیں ایک فَتَبَيَّنُوا اور دوسر اللہ زیاد کرنے ہیں فَأَسْلِحُ کہ اگر دو جماعتوں میں نزاہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے کئی دفعہ تو یہ قولی ہوتا ہے کہ دور بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ یہ فیلی اختلاف ہی ہو سکتا ہے لڑائی اور قتال تک بھی نوبت مائی سکتی ہے تو دونوں صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ بھئی ان میں سے اس ٹھیک کون ہیں اور جو ٹھیک ہے ہم اس کا ساتھ دیں اور دوسرے کو منائیں کہ بھئی وہ جگڑے سے باز آ جائیں حتی تفیعہ الہ امر اللہ یعنی وہ اس سے خلاف سے باز آ جائیں رک جائیں لڑائی کرنا ختم کر رہیں اور جب وہ لڑائی بند ہو جائیں تو فَأَسْلِحُ ان کے درمیان ہم صور کروا دیں آپس میں بھائی ہیں نا ان کے درمیان محبت کا رشتہ جوڑنا ضروری ہے اور قرآن مجید نے کہا کہ وہ صلح و خیر صلح کے اندر خیر ہوتی ہے تو پہلے فَأَسْلِحُ پہ عمل کرنا تھا اور پھر دوسرا فَأَسْلِحُ کا لفظ یاد رکھنے مگر فَأَسْلِحُ کے نام یاد رکھنے میں اکلاف ضور بھی آتنا ہے وَأَقْسِتُو اور تم عدل سے کام لینا یعنی انصاف سے کام لینا ایک پارٹی کے اندر اپنا فورہ بوجھنا ڈال دینا اگر اس کا ساتھ دے رہے ہو تو ان کو بھی کچھ ساتھ دو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں ان کو اگنور نہ کرو شریعت نے کتا خوصورت اصول بتایا تو تین لفظوں کے یاد کرنے سے صحابہ کرام کے درمیان کی جو خوافرائے تھی جو مشاجرات تھے جو باتیں تھیں ساری صاف ہو جاتی ہیں اور اس میں ایک فکر ہم نے اور یاد کیا تھا کہ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے ہم صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم اس کے اوپر جمع ہوئے ہیں اب کوئی آ کے ہم سے تاریخ کی بات کرے گا تو ہم تاریخ کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اس کے کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے اور اسی لئے یہ جو صحابہ کے بغض دل میں رکھنے والے لوگ ہیں یہ اکثر آپ کے سامنے تاریخی باتیں چھڑیں گے اور تاریخ نے بڑے بڑوں کو الجھا دیا یعنی اتنے بڑے بڑے علماء جن کو دیکھ کے انسان سمجھتے ہیں کہ یہ تو جبال العلم سے تھے علم کا پہاڑ تھے وہ بھی دھوکہ کھا گئے جیسے ایک مثال میں نے دی تھی کہ خلافت و ملکویت کتاب میں مولانا اولا مادودی نے سینا عبیر معاوی علیانوں کے بارے میں بہت عجیب باتیں لکھی ہیں اور وہ سب تاریخ سے دھوکہ کھا گئے اور اس لیے انہوں نے یہ بھی غلطی کی کہ جیے ہم صحابہ کی وقالات نہیں کر سکتے جو تاریخ میں ہے ہم اسی کو پیش کریں گے بھئی آپ اگر وکیل نہیں بنتے تو مت بنو ہم وکیل بننے کے لیے کافی ہیں جب بھی عزتِ صحابہ پہ یا حرمتِ صحابہ پہ کوئی بات آئے گی ہم اس کا علمی اور عملی دفاع کریں گے تو صحابہ کے ساتھ محبت کا ہونا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَوْمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَوْمْ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بِأَيِّهِ مُقْتَدَئِتُمْ اِحْتَدَئِتُمْ تم جس صحابی کی بھی نقش قدم پر چلوگے تو تم میری پیری کرنے والے بن جاؤگے ہدایت والے بن جاؤگے اس لئے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا کیا معنی کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں اور جو صحابہ کرام کی جماعت کا عمل ہے ہم اس کی بھی پیری کرتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو عدابِ رسالت کے بارے میں پانچ آیات تھی اور تین خاص لفظ تھے جس میں ساری تفصیل تھی لا تقدمو لا ترفعو لا تجہرو اور پھر مقامِ صحابہ کے بارے میں تین لفظ ہمیں یاد اکھنے چاہئے ہیں ایک فتح بیانو دوسرا واصلحو اور تیسرا واقسِ تو پھر اس کے بعد اکرام المسلمین کے بارے میں تین آیات ہیں ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ گھروں میں جو نفرتیں ہوتی ہیں کینہ ہوتا ہے حسد ہوتا ہے بغض ہوتا ہے دشمنی ہوتی ہیں ان کی بنیاد دو باتیں ہیں پہلی بات تمسفر ہے تو لا یسخر کا لفظ یاد رکھیں اگر ہم حسی مزاد کریں جو ایک فتحی چیز ہے تو ایسا نہ کریں کہ جس سے کسی کی ذات کو ذاتی کسی کو ذاتی تکلیف ہو دل آدھاری ہو ہر بندے کی ایک عزت ہے ایک احترام ہے اس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں تو ہسی مزاد میں کسی کے سیلف ریسپیکٹ کو مجرور نہ کریں جب بھی سیلف ریسپیکٹ کو مجرور کیا جائے گا تو دشمنی آؤں گی کینہ ہوگا حسد ہوگا جھگڑے ہوں گے آپ دوسرے کو کیوں اتنا ہمیلیت کر رہے ہیں کیوں اس کی سیلف ریسپیکٹ کو توڑ رہے ہیں جب اللہ نے اس کو عزت دی ہے ہم کون ہیں اس کی عزت کو فعمال کرنے والے تو ہسی مزاد میں کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو نہیں شہرنا اور آج تو علم کا دور ہے چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا چھوٹا بچہ تھا تو اس نے کوئی گھر میں گڑ بڑ کی مجھے بیوی نے بتایا تو میں نے اس کو درہ سب کے سامنے سختی سے کہا کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ بالکل خاموش ہوکے چلا گیا جب دو فیر کھانے کا وقت آیا سب دستر خان میں موجود ہیں چھوٹا بیٹا موجود ہوئی کہنے لگے کہ میں نے گھر کی عورتوں کو کہا کہ بچہ کھانے ہیں وہ ادھر در کمروں میں ڈھونڈ رہی ہیں بچہ نظر نہیں آتا پورے گھر میں ڈھونڈا بچہ کہیں نظر نہیں آیا میں باپ تھا مجھے پریشانی ہوئی کھانے کا وقت ہے بیٹا کہاں غیب ہو گیا کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھا کہ میں باہر نکلوں اور کسی کو پوچھوں کہتے ہیں جب میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا میں نے پیار سے کہا کہ بیٹھے کھانے کا وقت ہے سب انتظار کر رہے ہیں اور تم گھر میں نہیں آئے کھانا کھانے کے لیے تو بچہ کہنے لگا ابو جس گھر میں بندے کی عزت نہ ہو وہاں کھانا کھانے کا کیا فائدہ میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو ڈاٹا تھا بچے نے میری اصلاح کر دی کہ میری بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے آپ سے سمجھانا تھا تو مجھے الگ سمجھانا تھا سب بہن بھائیوں کے سامنے مجھے کیوں زلیل کیا گیا تو ہر بندے کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اس کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی اگر ہم اس اصول کو یاد رکھیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر محبت ہوگی پیار ہوگا بھائی چارہ ہوگا اور نفرتیں وغیرہ کی جڑا اور بنیادی ختم ہو جائے گی تو اس میں تین لفظ یاد رکھنے والے ہیں ایک ہے لا یسخر اور دوسرا ہے لا تلمزو اور تیسرا ہے لا تنابزو یہ تین الفاظ یہ پوری ہمیں یہ ہے وہ تفصیل بتا دیتے ہیں تین الفاظ کون سے ہیں اس معاملے میں لا یسخر لا تلمزو لا تنابزو پھر اس کے بعد دوسری بنیادی وجہ جو بنتی ہے جھگڑے کی وہ ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا تو شریعت نے کہا اجتنبو کسیرم من الزن ہر زن سے منع نہیں کیا کچھ زن ضروری ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے آپ رکت بھول گئے کہ میں نے تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو شریعت حکم دیتی ہے کہ بھئی تم اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کرو تین یا چار اس کو کہتے ہیں ظن غالب یہ لازم ہے اس وقت یہ واجب ہوتا ہے بندے کے اوپر ہر ظن برا نہیں ہوتا شریعت کی خوبصورتی کسیرم من الزن یعنی بہت سارے ظن برے ہوتے ہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان اچھوں میں یہ ظن غالب ہوتا ہے کہ فیصلہ کر لو تین یا چار جب کر لیا پھر اس کے مطابق رکت پوری کر کے سجدہ صاحب کر لو نماز ہو جائے گی اب ہم امریکستان میں ایک جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں قبلے کا پتہ نہیں شریعت کہتی ہے کہ بھئی اپنی طرف سے تم تحقیق کر لو کہ کس طرف قبلہ ہے یا تمہارا دل مانتے ہیں نا بس اس قمان پر پکے ہو جائے اس کو ظن غالب کہا جائے گا جی میرا دل کہتا ہے کہ ادھر قبلہ ہے فرمائے ہاں سیدہ رخ کرو اور ادھر نماز پڑھو قبلہ پیچھے بھی ہو گئے تو بھی تمہاری نماز ہو جائے گی کیوں کہ تم نے ظن غالب پہ عمل کیا ہے اب یہ بندہ فردکل ظن غالب پہ جو اسے سامنے نماز پڑھا ہے نماز کے دوران اس کو خیال آیا کہ نہیں قبلہ تو پیچھے تھا تحین کرنے میں میرے سے جائے وہ غلطی ہوئی شریعت کہتی ہے اچھا اب تمہارا کا ظن غالب یہ ہو گیا ہے نا تم نماز کے دوران اپنا رخ پیچھے کی طرف کر کے باقی دو رکعت ادھر پڑھ لو دو ادھر پڑھی تھی دو ادھر پڑھی تھی نماز پھر بھی قبول ہو گئی تو ظن غالب کی اہمیت ہے اگر ظن غالب نہ ہو بیسے کوئی رخ پھیر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے آپ بتائیں آپ آئے تھے حضور کر کے جوتہ اتا رہا نماز شروع کر دی دوسری طرح رخ کر کے کہ جی کی بلا ادھر ہے دو رکعت کے بعد خیال آیا میرا تو کیم کی جوتہ تھا اتنا مہنگا اب میں نے اتار دیا ہے کوئی پیچھے سے آکے اٹھا کے بھاگ گیا تو کیا بنے گا تو اب فکر شروع ہو گئی اب آکھ اب رخ جوتوں کی طرف پیچھے کر لے تو نماز ہو جائے گی عمل تو وہی ہے نیت ظن غالب والی نہیں تھی اب دنیا کے مال کی نیت تھی جس نے کے نماز کو توڑ دیا کام دونوں کا ایک جیسے ہی تھا تو ظن غالب کی اپنی اہمیت ہے نماز کے اندر انسان ظن غالب کی وجہ سے اپنی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور ایک ظن ہے جو فرض ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ حسنِ ظن ڈکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسنِ ظن نہ ہو کبھی اللہ کے ساتھ دل میں بدگمانی نہ نے دینا ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا ایسے کیوں کیا بس ایک ہی جواب دے اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہوگی سمجھ میں آئے یا نہ ہے ہمیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری سمجھ کا کیا کہنا ہم تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہماری والدہ صاحبہ پجابی بولتی تھی اور ایسے جب بھی کوئی بات آتی تھی نا تو کہتی تھی اللہ دی اکھیاں بڑھیاں اللہ کی آنکھیں بڑھی ہیں اب میں بچہ تا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب یہ ایسے کیوں کہتی ہے کہ اللہ کی آنکھیں بڑھی ہیں میں بچہ ہو کے سوچتا تھا کہ انسان کی آنکھیں اتنی چھوٹی ہیں اور بھینس کی آنکھیں اتنی موٹی ہوتی ہیں تو امی کہتی ہے اللہ کی آنکھیں بڑھی تو پتہ نہیں اللہ کی آنکھیں کتنی موٹی ہوگی تو میں نے ایک دن پوچھ لیا امی آپ کہتی ہیں اللہ کی آنکھیں بڑھی کیا مطلب امی نے سمجھایا بیٹا اللہ جو دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے بس اس کو کہنے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اگر ایسا کیا ہے تو اللہ نے ٹھیک کیا ہے ہماری سمجھ میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی نہیں آتی یہ بھی نہیں آ رہی کیا ہوا تو اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں اللہ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے تو اندھا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ حسنِ زن ہو اور یہ حسنِ زن کیا ہے یہ فرض ہے ہر بندے کے اندر ہر مومن کے اندر حسنِ زن اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے اگر بد گمانی ہوگی تو ایمان خطرے میں ہے اللہ نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے انا اندہ زن عبدی بھی میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے میں ویسا عمل اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ہم اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ اچھا معاملہ فرمائیں گے اس لئے کسیرم میں نے زن کہا ہر زن کو بڑا نہیں کہا بہت سارے زن برے ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں تو اجتنیبو کا لفظ ہمیں یاد رکھنا ہے دوسری لائن میں اس سے ہم زن سے بچ گئے اگر ہم زن سے بچ جائیں گے تو اس سے اگلی بیماری کا نام ہے تجسس دل میں ٹو لگانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے بھابی کیا کر رہی ہے بھائی کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور اس تجسس سے بندہ دوسرے کے عیب نے ٹولنے میں لگ جاتا ہے شریعت نے ہر ایک کی سلف رسپیکٹ بنائی کہ بھئی ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تمہیں اجازت نہیں کہ تم کسی کی ٹو میں لگو تم کوئی تفتیشی افسر مقرر نہیں ہوئے ہوئے تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی زندگی گزارو دوسرے کا جینا حرام نہ کرو تو تجسس کو بھی منع کر دیا فرمایا وَلَا تَجَسَّسُو تو دوسرے لفظ یاد کرنا ہے وَلَا تَجَسَّسُو اجتنیبو کا لفظ تھا پھر اس کے بعد تھا وَلَا تَجَسَّسُو اب جب ہم تجسس سے بچیں گے تو اس کے بعد ایک اور بڑائی آگے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غیبت کہ انسان جب کسی کے عہبوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے پھر اس کے بارے میں برا بولنا شروع کر دیتا ہے بیک بائٹنگ انگریزی میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ یعنی بائٹ آن دی بیک اس کی کمر کے اوپر کاٹنا وہ ہے نہیں اور یہ بیٹھا اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو اس کی کمر کے پھر کاٹنے کی مانن ہو گئی شریعت نے اس کو اتنا برا کا فرمایا کہ اَلْغِيبَتُ اَشَدُ بِنَ الزِّنَا یہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری ہے اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن تم نے جو غیبت کی تو تم زیادہ بڑے بناگار بن گئے اور پھر اس میں جو بہت عجیب بات ہے نا وہ یہ کہ یہ غیبت حقوق اللہ میں سے بھی ہے کہ قرآن کے حکم کی خلاف فرضی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہے جس بندے کی غیبت کی جائے گی اس کو قیامت کے دن اپنا حق لینے کی اجازت ہوگی چنانچہ غیبت کرنے والا بیچارہ چند الفاظ کہنے کے بدلے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دے بیٹھے گا اور معاملہ پھر بھی نہیں سلجھے گا تو پھر اس غیبت کرنے والے کے جس کی غیبت ہوئی اس کے گناہ لے کر اس بندے کے سر کے اوپر ڈال جائیں گے حسرت ہے اس بندے پر جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اور اپنی زبان کی بد پرہیزی کی وجہ سے گناہوں کے پہاڑ اس کے سر کے اوپر کیا مرکزین آگئے اس لیے اس زبان کو بد رکھنا چاہیے اور کمنٹس پھڑکا نہیں دینے چاہیے غیبت سے بچنے پر بہت محنت کرنی چاہیے بلکہ علماء کے پاس بیٹھ کے اس کی تفصیلات سیکھنی چاہیے ایک صاحب کہنے لگے جی کہ ہم چھوٹے ہیں ہم تو کسی کو روک نہیں سکتے تو غیبت سننے والوں میں تو آ جاتے ہیں شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ بہو ہیں ساس کو نہیں روک سکتی ہیں غیبت کرنے سے مگر آپ اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتی ہیں نا آپ بتا دیں امی آپ کیا ہر وقت یہ ٹاپک لے کے بیٹھی رہتی ہیں چھوڑیں ان باتوں کو اب اس فکر کو کہنے سے گویا بہو نے اپنی ساس کو انڈیکیٹ کر دیا کہ مجھے آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ تو بندہ کہہ ہی سکتا ہے نا امی کیا ہر وقت یہی ٹاپک لے کے بیٹھ جاتی ہیں ہر بیٹی ماں کو کہہ دیتی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی حق میں آپ بات نہیں کر سکتی تو کوئی اچھائی بیان کر دیں مثلاً وہ کسی خالہ کے بارے میں بات کر رہی تھی ساس آپ کے امی ہے تو بڑی نماز ہی نماز پڑھتی ہوگی نا یا پردہ تو بہت اچھا کرتی ہے یا بڑا ہنس مک کے بات کرتی ہے ملتی اچھے طریقے سے ہے اس گننے میں کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی نا اُو خوبی کو آپ اس مجلس میں بیان کر دیں تو بھی آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوگے آپ نے ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا آپ نے ان سے اختلاف کیا ہے اس طرح غیبت سے بچنا کیسے ہے ان مسائل کو بیٹھ کے سیکھیں تاکہ ہم آئندہ اس گناہ سے بچ سکیں یہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو چکا ہے جو غیبتیں ہوئی ہیں یا کی ہیں ہم نے کہ اب ہم اس کی باقی زندگی مقافات بھی شاید نہ کر پائیں کیونکہ ہم نے اس کو راضی کرنا ہوگا پتہ نہیں وہ کب راضی ہوگا سال کی نیکیاں دو سال کی نیکیاں ساری زندگی کی نیکیاں اگر پھر بھی راضی نہ ہوا تو وہ کہے گا جی میرے سر کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ڈالے تو ہمارے سر پر تو اس کے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پہ آ جائے گا ہم کیوں کسی کی غیبت کریں اس لئے ہمارے اقابل جو تھے وہ بالکل کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے سب سے زیادہ غیبت آج کل جو ہوتی ہے نا وہ سیاستانوں کی ہوتی ہے جس کو دیکھو وہی اٹھ کے بات کر رہتا ہے فلان کے بارے میں اور پتہ ہی نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کتنی غیبتیں کر کر کے ہم اپنی نیکیاں ایک دن میں ضائع کر دیتے ہیں تو بھئی اس کو حل کیا ہے اب ایک بندہ ورکر ہے جمعیت کا تو وہ تو ہے اسی لائن میں اسی مشن میں اب وہ آکے سوال مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت بتائیں ہم نے تو سیاست کی بات کرنی ہوتی ہے ہم بات نہ کریں تو کیا کریں بھئی اس کے لئے اپنے کوڈ بنا لو نا نام لے کے بات کرنے کی کیا حضرت ہے اب دو بھائیوں کی بات کرنی ہے تو ایک بڑے صاحب ایک چھوٹے صاحب چھوٹے میاں بڑے میاں کریں جو باتیں کرنی ہے نام کیوں لیتے ہیں بڑے میاں کہہ کے جو بات کرنی ہے کر دیں سمجھنے والا سمجھ جائے گا اور چھوٹے میاں کہہ کے چھوٹے کی بات کر لیں سمجھ جائے گا اور جی کپتان کے بارے میں کیا کریں میں نے کہا خان کا لفظ استعمال کر لو خان کا لفظ تو لاکھوں پہ استعمال ہو سکتے ہیں نا تو جب آپ خان کے خان نے یہ کہا تو آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ سیاست کا خان کون ہے لیکن نام نہ ہونے کے جیسے غیبت نہیں ہوگی اے جی انٹیلیجنس والے ہمیں بہت زلیل کرتے ہیں بھئی ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے بات کرتے ہوئے بات کر لیا کرو بھئی اکل والے بہت تنگ کرتے ہیں ہے نا اکل والے اپنے نام رکھو اپنے کوڈ بناو بات کرو جو کرتے ہو غیبت سے بچو تو انسان بات بھی کرے تو اشاروں میں اس طرح کے کرے کہ بھائی نیم گفتگو نہ ہو اور بندے پر غیبت کا جرم صادر نہ ہو اس لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں زلیخہ کا تذکرہ کرنا تھا تو اللہ نے نام نہیں لیا دو لفظوں میں باسمت جاتی زلیخہ نے یوسف کو یہ کہا اللہ نے زیادہ لفظ استعمال ہوئے کسی کی بات کرنی ہو تو اشارے میں کریں نام لے کے نہ کریں نام لے کے بات کریں کہ غیبت بنے گی اور یہ بہت بڑا جرم ہوگا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اب آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے میرا خیال ہے کوئی دن کا گھنٹہ ایسا نہیں ہوگا جو ہمارا کسی کی غیبت کے بغیر نہ گزرو اور ویسے ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہم تو بڑے نیک ہیں ہم نے تو گناہ کیے ہی نہیں اور گناہ ایسی ہے کہ جب بولے گناہ ہوا جب بولے گناہ ہوا یا جھوٹ نکلا یا غیبت نکلی تو ہماری تو زندگی ہی گناہوں سے اٹھی پڑی ہے اس لئے بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارے گھروں سے غیبت کا جرم ختم ہو جائے تو گھروں کی نفرتیں ختم ہو جائیں اور گھروں کے اندر محبت آ جائے پیار آ جائے یہ خلاصہ تھا جو ہم نے اب تک پڑھا تو عداب رسالت کے بارے میں کتنی آیات ہیں پانچ اور کتنے الفاظ یاد کرنے پڑھتے ہیں وہ کون کون سے الفاظ ہیں پھر مقام صحابہ کے بارے میں کتنی آیات تھی چار اور اس میں کتنے الفاظ یاد کرنے ہیں کون کون سے فَتَبَيَّنُوا وَأَسْلِهُ وَأَقْسِتُوا پھر اس کے بعد اکرام المسلمین کے بارے میں کتنی آیات ہیں تین آیات ہیں اور تین آیات میں شریعت نے دو بنیادی غلطیوں کے نشان دہی کی ہے ایک غلطی شروع ہوتی ہے تمسخر سے اس میں بھی تین لفظ یاد کرنے ہیں لَا يَسْخَرْ لَا تَلْمِزُ لَا تَنَابَزُ اور جو دوسری غلطی ہے وہ بدگوانی سے شروع ہوتی ہے تو اجتنبو کا سیرم منظر اجتنبو کا لفظ یاد اکنے اور یہ بدگوانی پھر انسان کو تفتیش میں لگا دیتی ہے ٹو میں لگا دیتی ہے اس کو تجسس کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُ اس سے بھی منع کر دیا گیا پھر نتیجہ نکلتا ہے غیبت پر تو شریعت نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں اگر ہم غیبت سے اپنے گھروں کو پاک کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کے اندر محبتیں ہوں گی پیار ہوگا الفتیں ہوں گی سب ایک بوسے کے ساتھ شیر و شکر بن کے زندگے گزاریں گے اب ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں نفرتیں ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہم نے کبھی گھر کے عورتوں کو غیبت کے بارے میں سمجھایا جب توپے کی کبھی نہیں چھیڑا تو وہ کیا سمجھیں گی بچے کیا سمجھیں گے اور گھروں سے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے ہوئی نہیں سکتے پھر اس کے بعد جو آیت آج پڑھی گئی یہ اکرام احترام انسانیت کے بارے میں ہیں کہ ہمارے اندر ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے احترام سے کیا مراد اس کو حکارت سے نہ دیکھے وہ مسلمان ہے محبت کے قابل ہے وہ مسلمان نہیں تو بھی ایک حد تک اس کا احترام ضرور ہے یہ نہیں کہ ہم سمجھے کہ کتہ خنزیر جا رہا ہے ایسی بات بھی نہیں ہے شریعت میں احترام انسانیت کی تعلیم دی آپ دیکھیں جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں نہ کوئی بھی بندہ تو آپ اس کو ملتے ہوئے چہرے کے ایکسپریشن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں مثلاً مسکراتے ہوئے ملتے ہیں اگر دوست ہوتا ہے غصے میں ملتے ہیں اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو شریعت میں نے کہا اس میں صرف للمسلمین نہیں لنناس کا لفظ ہے لنناس کا کیا مطلب مسلمان اور کافر سب اس میں شامل ہیں کہ جب تم کسی سے ملے تو تم مسکراتے چہرے سے ملے کھلے ہوئے چہرے سے ملو تمہارے چہرے پہ خوشی ہو محبت ہو علپت ہو تم ایک انسان کو مل رہے ہو وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاس چلو جی ہم نے ذرا موں کے اوپر جو ہے وہ خوشی سجا لے کہ ہم بے ایک بندے سے مل رہے ہیں غصے کو ہٹا دیا شریعت کہتی ہے نہیں اب تم نے جب بات کرنی ہے نا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرنا تمہارے الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہو کہ وہ بندہ تمہارے الفاظ سن کے قریب ہو جائے محبت کرنے والا بن جائے نفرت والے الفاظ سے بات نہیں کرنی قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا کافر بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلام کرو چہرے کا ایکسپریشن بھی اچھے ہو اور الفاظ بھی اچھے ہو آپ بتائیں دوسرے بندہ قریب ہوگا یا دور ہوگا تو شریعت ہمیں کتنی خوبصورت تعلیم دیتی ہے کہ انسان کا بھی احترام دل میں ہونا چاہیے سلاودین ایوبی نے جو جنگیں لڑیں عیسائیوں کے ساتھ اس میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیسا حسنِ سلوک کا معاملہ کیا واقعات پڑ پڑ کے حیران ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ڈیچرڈ بادشاہ تھا جو عیسائی تھا اور بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا لڑائی کے دوران ڈیچرڈ کا گھوڑا جو تھا اس کو زخم لگا اور گھوڑا مر گیا اور اگلے دن ڈیچرڈ جو تھا وہ پیدل لڑنے کے لیے آیا کیونکہ اس کے پاس اپنا گھوڑا رہی تھا تو سلاودین ایوبی کو پتہ چلا تو سلاودین ایوبی نے اپنا گھوڑا بھیجا آپ بادشاہ ہیں اور دشمن کے لشکر کے امیر ہیں پیدل جنگ لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے میں اپنا گھوڑا بھیج رہا ہوں اب اس پر سوار ہو کے ہمارے ساتھ جنگ لڑے ریچرڈ کا دل مولیا اس نے اچھا یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں پھر ریچرڈ کو محسوس ہوا کہ میں ہار رہا ہوں اس نے کہا کہ اچھا مجھے پیچھے سے کمک بلانی ہے ان کا جناب تین مہینے لگیں گے کمک آنے میں تو تین مہینے کے بعد فوج آئے گی ریچرڈ نے سوچا کہ میں کوئی بہانہ ایسا کروں کہ مجھے تین مہینے کا وقفوں مل جائے اس نے سلاودین کو پیغام دے جا میری بیٹی گھر میں جوان ہو چکی ہے میں لڑائیوں میں مصروف ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں لڑائیوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے بیٹی کا فرض ادا کر دوں میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں آپ پولیس جنگ بند کر دیں سلاودین ایوبی نے پیغام بھیجا کہ بیٹیاں سب کی بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں تم اپنی بیٹی کی اگر شادی کر رہے ہو تم اس کی شادی کرو میں بھی اس کی شادی میں شرکت کے لیے آؤں گا سلاودین ایوبی دشمن نے اس کو پیغام بھیجا چنانچہ ریکٹ نے دو چین مہینے تیاری کی اور پھر بیٹی کی شادی کی اور سلاودین ایوبی اکیلا اس کی بیٹی میں شادی میں شریک ہوا ریچرڈ کا دل جو ہے اس نے مولیا اس نے اپنے فوج کو کہہ دیا ہم ان لوگوں سے جگ نہیں جیٹ سکتے چنانچہ واپس لوٹ کے سلاودین ایوبی نے جو آخری حملہ کیا اللہ نے پھر بیت المقدس کو فتح کروا ریا تو یہ ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں احترام انسانیت کہ انسان سے ہم بات کر رہے ہیں تو بات کا انداز اچھا ہونا چاہیے اب یہاں آکے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں ہمیں جذباتی بندے ہم ذرا کسی کا نام لینے شروع کر دیتے ہیں ساتھ ایسے مو بنا لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمیں کتنی نفرت ہے اس سے بھئی اس کا مو بنانے کی کیا حضرت ہے کیپ سمائلنگ ایون ایف یو آر انسائیڈ باائلنگ اپنے چہرے پہ مسکراہت رکھو اگرچہ اندر سے تم ابل رہے ہو اس کو ظاہر کرنے کی کیا حضرت ہے کفر کے ساتھ جو نفرت ہے وہ دل میں ہیں اس کو چہرے پہ لانے کی کیا حضرت ہے ہاں شریعت کہتی ہے جب بات کرو تو محبت پیار سے کرو تو ہم محبت پیار سے کریں گے اللہ کا حکم ہے اور نبی اسلام کی ہمیں تعلیم ہے تو اس آیت میں شریعت نے ہمیں احترام انسانیت کی تعلیم دی کہ تم سب ایک جیسے ہو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھنا میں تو جی خان ہوں اور میں تو بھلوچ ہوں اور میں تو فلا ہوں اور میں تو فلا ہوں کوئی اگر نصب کا مسئلہ ہوتا تو قیامت کے دن اللہ اس کو وزن دیتے اللہ فرماتے ہیں فلا انصاب بینہم یوم ایزیم اللہ یتسالو کہ عمر کے نصب کو پوچھے نہیں جائے گا اس لیے سب ایک ہیں اللہ کے بندے ہیں ہاں اس میں شریعت نے کفو کا حکم دیا ہے کہ جب لڑکی کی شادی کرنی ہو تو تم کم از کم ایسا گھر ڈھونڈو جو تمہارا ہم مرتبہ ہو اور اس میں حکمت ہی ہے کہ اگر ایک امیر گھر کی بچی بہت غریب گھر میں چلی جائے تو وہ تو وہاں ایڈجسٹی نہیں ہو سکے گی تو جھگڑے ہوں گے آج جھگڑا ہے کل طلاق ہو جائے گی تو شریعت نے منع کیا نہیں شادی کرنی ہے تو لیول میں کرو اب یہ لیول میں کون ہے جس نے بھی کلمہ پڑ لیا وہ سب ایک لیول پہ ہیں جس نے کلمہ پڑ لیا وہ سب ایک لیول پہ ہیں ہاں اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ایک جیسا لیول ہو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اس لیے کف میں شادی کرنا شریعت نے اس کا حکم لگا دیا اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ این ممکن ہے کہ کوئی مرد چالاک ہو اور وہ کسی امیر گھر کی سادہ لڑکی کو باتوں میں ایسا الجھا لے کہ لڑکی شادی کے لیے تیار ہو جائے تو ماں باپ اس کو کہیں گے نہیں بیٹی یہ تمہارے پلے کا نہیں ہے اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کی نظر لڑکی پہ نہیں ہے اس کی نظر لڑکی کے آنے والے جہیز کے اوپر ہوگی کتنا حسن ہے اس شرط کے لگانے میں بھی تو ماں باپ کیا کر سکانے میں ہوتی ہے وہ جذباتی سوچ نہیں رکھتے وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی تمہاری رائے کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن جو تم نے چوائس کی ہے وہ تمہارا غلط ہے وہ تمہارے برادر کا نہیں ہے بچہ ہم نہیں شادی کر سکتے وہ منع کر سکتے ہیں وہ کف میں شامل ہے سب ایک جیسے ہیں شادی ہو سکتی ہے چاہے کشمیر بچی کی شادی کراچی والے سے ہو اور چاہے پنجابی لڑکے کی شادی کسی سوات والی لڑکی سے ہو اس میں بھی حسن ہے شریعت کا گورا کالا عربی عجمی زمان کا فرق کوئی فرق نہیں رنگ کا فرق کوئی فرق نہیں جگہ کا فرق کوئی فرق نہیں اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے حجت الوضا کے موقع پہ کھولا کہ لا فضل لعربین على عجمی کسی عربی کو عجمی کے اوپر فضیلت نہیں اور عجمی کو عربی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں اور نبی علیہ السلام نے تو یہ اسبیت کی جڑے کھاٹ کے رکھ دی ابو ذر غفاری علیہ السلام نے ایک صحابی تھے ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت بلال لانوں سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو غلطی والی تھی تو جب غلطی ہو گئی تو انہوں نے غصے میں کہہ دیا یا ابن السودا اے کالی عورت کے بیٹے اے حبشن کے بیٹے اب یہ تانہ ہے نا اس کو اسبیت کا تانہ دیا گیا تو جب ابو ذر غفاری علیہ نے کہا نا یا ابن السودا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر غفاری تمہاری اس بات میں اسبیت کی بو آتی ہے تم نے یہ کیسی بات کر دی تو ابو ذر غفاری علیہ نے انہوں متنبع ہوئے ہاں مجھے تو یوں نہیں کہنا چاہئے تھا پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابیوں نے کا حق علا کر دیا وہی لیٹ گئے زمین کے اوپر اور بلال جنہوں کو کہا کہ بلال آؤ اور میرے رخصار کے اوپر جوتے سے اپنے پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ اگر میں نے کوئی ایسی بات کیا کہ تمہیں ہٹ کیا اب میں تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے آپ کو فامال کر کے دکھاتا ہوں تو پریکٹیکلی صحابہ کا آپ نے دکھا دیا دیکھو یہ دن کی فضیلت کوئی فضیلت نہیں ہوتی یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو فرقبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں آج ہمارے کھوکلہ ہونے کی بنیادی وجہ ہمارے اندر کے یہ سارے جھگڑے ہیں گھروں میں بھی ہیں سوسائٹی میں بھی ہیں آبت میں بھی طبقے بازی ہے اللہ تعالی ہمیں ایک بن کر نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویسا 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 AND حمدت کچھ مو scکا ہمارے اندر کے چیتے ہیں کچھ ترت پسیٹا